شروع کرتے ہیں حروف تحجی شروع کی شکل کے الفاظ آخر کی شکل کے الفاظ شروع کی شکل کے الفاظ کیا ہے خ کیا ہے یہ خ خ کے اوپر ایک نقطہ ہے خ خرکوش خ خرکوش د دوات د دوات ڈ دولفن ڈ زاکر ڈ رکشہ ڈ رکشہ ڈ رنڈ ڈ رنڈ رنڈ بولتے ہیں ویسے تو جو ڈ حرف ہے اس سے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا لیکن آپ جو ہے وہ اس سے انہوں نے ایک لفظ جھون لی ہے وہ ہے رنڈ رنڈ بولتے ہیں اندھ انسان کا یہ دیکھیں آپ لوگ کو یہ نظر آرہا ہے نا وہ آئے تو اس کو نظر نہیں آتا ٹھیک ہے یہ اندھا ہے رنڈ کے مطلب مینی ہیں اندھا ڈ رنڈ ڈ رنڈ ڈ زیبرا ڈ زیبرا ڈ زیبرا س سالہ س سالہ سالہ بولتے ہیں برفباری کو جیسے کہ بارش ہو تو بارش میں جب وہ برفباری ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں سالہ س سائیکل س سائیکل اب ہم پڑے بھی آخر کی شکل کے الفاظ آخر کی شکل مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں جیسے کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کی آخر میں کیا آ رہا ہے خے آ رہا ہے جب بھی ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں اس کے جو آخر والے حرفت ہیں وہ پورے پورے لکھے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ خر آدھا خر شروع کی شکل کی الفاظ شروع کی شکل کا مطلب یہ ہے کہ خر جو ہے نا وہ شروع میں جب بھی کوئی حرف لکھا جاتا ہے تو اس کی آدھی شکل لکھے جاتی ہے اور جب آخر ہوتا ہے تو تب وہ کوئی بھی حرف ہو تو اس کی پوری شکل لکھے جاتی ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوئے سلاخ سلاخ لکھا ہوئے خے پورا لکھا ہوئے خاد خاد کا ڈال ڈال کی تو آدھی شکل ہوتی نہیں ہے روڈ مطلب جو شڑک ہوتی ہے جہاں پہ گھاڑیں چلتی ہیں روڈ استاز 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 اسے بہت جیسے کہ ہم پڑھتے آئیں گے استاد استاد وہ ہوتا ہے جس کو ہر کام کرنا آتا ہے کسی بھی کام کا وہ استاد ہو سکتا ہے جیسے کہ فنیچر بنانے کے لیے یا پھر بلنگ جو بناتے ہیں وہ یا کسی بھی قسم کے جو ہوتے ہیں جن میں ہنر ہوتا ہے مطلب کہ وہ ہر کام کر سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں استاز اور استاز وہ ہوتے ہیں جو صرف ٹیچر ہوتے ہیں جو پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے جو کتاب پڑھاتے ہیں جو سکول میں پڑھاتے ہیں اس کو بولتے ہیں استاز اس کا جو جمع ہے نا وہ ہے اساتزہ ٹھیک ہے اساتزہ کا جو واحد ہے وہ ہے استاز استاد لفظ نہیں ہے یہ استاز ہے ٹھیک ہے استاز اگر آگے ہے کار ر ٹھیک ہے بار بار ر پورا لکھا ہو ہے پیاز ز ساس س پلاس س ٹھیک ہے سین جو ہے وہ پورا لکھا ہو ہے پلاس یہ ہوگی آخر کی شکل کی آوازیں موسیقی